موسیقی موسیقی چڑیل وغیرہ لیکن علی بھائی نے مجھ سے اختلاف کیا ان کا کہنا تھا یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر انہوں نے ایک قصہ سنایا جو ان کے ساتھ چند ماہ پہلے پیش آیا تھا ہم سب علی بھائی کی طرف متوجہ ہوئے تب علی بھائی بولے یہ واقعہ ماہ مارش کا ہے جب قندم کی فصل تیار ہوتی ہے اور ایک ماہ بعد اس کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے تب ہر زمیداروں کو فصل کی رکھوالی کرنا پڑتی ہے تاکہ کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے ہماری زمینوں کے ساتھ گاؤں کا قبرستان ہے جو کہ بہت بڑا ہے ہماری زمین اور قبرستان کے درمیان ایک پکڈنڈی بنی ہوئی ہے ایک رات میری اور دینوں جو ہمارے دیرے پر کام کرتا ہے کی فصل کی رکھوالی پر ڈیوٹی تھی رات ایک بجے میں نے دینوں سے کہا کہ اب وہ آرام کریں میں فصل کا چکر لگا کر آتا ہوں ابھی میں نے فصل کا آدھا چکر ہی لگایا تھا کہ مجھے کسی لڑکی کے ہسنے کی آواز سنائی تھی رات کے ایک بجے لڑکی کی آواز میں حیران ہو گیا شاید یہ میرا وہم ہوگا مگر ایسی بات نہیں تھی مجھے دوبارہ آواز سنائی تھی میرا دھیان اس طرف گیا لیکن مجھے کچھ نظر نہ آ رہا تھا آواز کبرستان کی طرف سے آ رہی تھی اب آواز آنا بند ہو گئی تھی لیکن میرا دھیان ابھی بھی آواز ہی کی طرف تھا اچانک کسی نے میرے کان کے پاس آ کر کہا کدھر دیکھ رہے ہو میں تیزی سے اچھل پڑا دل جیسے جسم سے نکل کر باہر آ گیا ہو سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو گیا لیکن وہاں تاریخی کے سوا کچھ نہیں تھا میں بہت مشکل سے اپنی چارپائی تک پہنچا دینو نے میری یہ حالت دیکھی وہ فوراں پانی لے کر آیا کیا ہوا علی بابو کیا ہوا آپ کے ساتھ اس نے کہا کچھ نہیں دینو تم ذرا چکر لگالو میں آرام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا دینو مجھے چارپائی پر چھوڑ کر چلا گیا میں چارپائی پر لیٹ گیا یک دم سے اچھل بیٹھا جیسے مجھے کسی بچیوں نے کاٹ لیا ہو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی لیٹا ہوا ہے مگر نظر نہیں آ رہا ابھی میں اسی سوچ میں ہی تھا کہ مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی جیسے کوئی چل رہا ہے اس کے چلنے کے ساتھ پائل کی آواز بھی آتی تھی میں نے حمد کر کے پوچھا کون ہو تم مجھے کوئی جواب سنائی نہ دیا اب پائل کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی مکمل طور پر خاموشی تھی صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی رہی تھی اگلی رات میرے ساتھ اس سے بھی عجیب بات ہوئی وقت ایک یا ڈیڑھ بجے کا تھا میں فصل کا چکل لگا رہا تھا مجھے کسی نے میرا نام لے کر آواز دی علی علی میں نے آواز کی طرف توجہ دی مجھے کوئی نہ نظر آیا میں آواز کی طرف چل پڑا جدھر سے آ رہی تھی قریب گیا کچھ نظر نہ آیا اچانک کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا میں چونک کر پلٹا تو کوئی بھی نہیں تھا ایک دم ہسنے کی آواز آئی علی ڈھڑو مت نسمانی سی آواز سنائی دی کون کون ہو تم میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا ہستی ہوئی آواز ایک دم رونے والی آواز میں بدل گئی اور آواز ایسی جیسے ماتم ہو رہا ہو ایسی منحوس آواز کے میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے بس کرو بس کرو تمہیں اللہ کا واسطہ بس کر دو یہ رونہ اچانک آواز آنا بند ہو گئی پھر خاموشی چھا گئی تھوڑی دیر بعد دوبارہ آواز آئی علی مجھ سے متلو مجھے تم اچھے لگتے ہو میں چھپ رہا واپس دینو کے پاس آ گیا جو عجیب طریقے سے چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں پاؤں کے بل پر بیٹھا ہوا تھا میں حیران ہو گیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے چار پائی پر بیٹھنے کا میں نے ذرا غصے سے پوچھا دینو یہ کیا ہو رہا ہے تم چار پائی پر کس طرح بیٹھے ہو دینو کا چہرہ دوسری طرف تھا اور پیٹھ میری طرف اچانک اس کی گردن پیچھے مڑی میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی اس نے مکمل طور پر اپنی گردن میری طرف گھومائی تھی میرا ساس جیسے رک گیا ہو میرے موں سے آواز نہیں نکل رہی تھی میں واپس کھیت کی جانب دوڑا بھاگتے ہوئے میرا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں نیچے گر گیا میری نظر نیچے گرے گرے کسی کے پاؤں پر پڑی دونوں پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا ایک لمحے کے لیے میں مبہوت رہ گیا کیا شکل و صورت تھی کیا حسن تھا قد ساڑھے پانچ فٹ بدن انتہائی بھرپور اور پرکشش جسم پر سفید رنگ کی ساڑھی باندھی ہوئی تھی ماتھے پر لگی ہوئی بندیا میری آنکھ اسی پر ٹکر رہ گئی تھی اس کے ہونٹوں پر ایک حسنی مسکراہت اور آنکھوں میں میرے لیے استقبالیا انداز تھا دفتن اس کی مترنم آواز سنائی تھی میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی تو تمہیں اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میں تمہاری غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں میں وہ نہیں ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا میں نے کہا اس سے زیادہ خوفناک اس کی حسی تھی جتنی میرے جسم میں طاقت تھی میں نے گھر کی طرف دور لگا دی مجھے نہیں پتا میں کیسے اپنے گھر تک پہنچا تین دن تک میں بخار کی حالت میں رہا علی بھائی قصہ سنا کر چپ ہو گئے اور میری طرف دیکھ کر بولے اب یقین آگیا ہوگا تمہیں کہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے میرے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور میں انہیں حیرانگی سے دیکھے جا رہا تھا موسیقی موسیقی